نمشکار دوستو میرے منی ویلوگ میں آپ کا سواگت ہے آج صبح کا سمیہ ہے گھر کی صفائی کر کے ناہ دو کر کچن میں آئی میں اور مجھے بنانا تھا ہزبن کا لنچ تو میں نے فریج کھولا اس میں مجھے سامنے دیکھی تاجی میتھی میں نے وہ نکالی کس ٹاماٹر لیے میں نے جن کا میں نے چھل کر نکالا اور ایک میانوال چوپر میں ڈالا بچے سکول چلے گئے ہیں تو اب میں ہزبن کا لنچ بنا رہی ہوں تو اس میں تین ٹاماٹر چھل کر نکال کر ڈالنے کے بعد ہری مرچی ڈال لیے اور تھوڑی میتھی ڈال لیے اگر ہے تو اس کے بعد اسے چوپ کر لیجئے تو بہت ہی بڑی ہے بینہ لحسن پیاج کے راجمہ چاول کی ریسپی میں آج آپ کو دھوں گی جو بہت کمال کے بنتے ہیں تو فائن چوپ کیا میں نے اسے اس کے بعد کوکر میں ڈالا میں نے تیل تیل میں ڈالیں گے ہینگ جیرا مست ہے اس میں کیونکہ بینہ لحسن پیاج کے بن رہے ہیں یہ راجمہ پھر دو لونگ ایک موٹی لائچی ڈالیے گا اچھے سے بھونی ایک چھوٹو سا دال چیٹنے کا ٹکڑا ڈالیے اس کے بعد ایک دیجبتہ ڈالنا ہے اور یہ ٹاماٹر اور کسوری نہیں تاجی میتھی کا پیسٹ ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس تاجی میتھی نہیں کسوری میتھی ایڈ کی جا سکتی ہے لیکن پانی میں بھگو کے ڈالی گا روٹین کے ہی مسالے ڈالیں ہلدی مرچی نمک دھنیا کا پاودر تھوڑا آمچور پاودر تھوڑا چاٹ مسالہ کالا نمک ریگولر نمک جائے گا اس میں جرور ڈالنا ہے اور گرم مسالے کی ماترہ تھوڑی جادہ جائے گی پھر ایک انچہ درکھا ٹکڑا قدقس کر کے ڈالیں اس میں پھر ڈالیں گے اس میں جیرے کا پاودر اور مسالے کو چاٹ سے پانچ منٹ لوگ فلیم پر بھون لیں گے پھر ایک چمبر دھنیا لیں گے سوکھا سے کوٹ لیں گے اور کوٹنے کے بعد اس مشرن میں ملا دیں گے اس کے بعد تھوڑا سمیتھی کا دانہ جرور ڈالنا ہے اس میں پھر پانی ڈالیں ڈککل لگا کر مسالے کو سوفٹ ہونے تک پکا لیجئے پھر ادھرک کے لچے کٹ کر لیجئے اس کے بعد ایک کچھا الو لینا ہے دھو کر چھیل کر اسے دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیجئے پھر ہری میرچی لمبی لمبی کٹ کریے تو مسالہ چیک کرتے ہیں پانچ منٹ کے بعد مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے اب کیا کریں گے پانی میں بھیگے وے راجمہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو میں نے چھ گھنٹے پہلے راجمہ بھی ہوئے تھے اور یہیں پر وہ آلو جو ہم نے کٹا تھا وہ ڈالیں گے ہری میرچی ڈال دیں گے ادھرک کے لچے ڈال دیں گے اور جرورت کے حساب سے پانی ڈال کر ہائی فلیم پر پانچ سے چھین سیٹی لگا دیں گے تو بہت ہی شاندر سرال کوکر میں یہ راجمہ والی ریسیپی میں آپ کو دے رہی ہوں جسے ایک بار بنا کر کھانے کے بعد آپ بولو گے کہ نیہا مجھ آ گیا تو پانچ سے چھین سیٹی آ گئی میں نے اپنے جو چاول تھے وہ بھی بنا لیے مایکرو ویو کے اندر اگر آپ کو جاننا ہے کہ مایکرو ویو میں چاول کیسے بناتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے تھوڑی سی کسوری میں تھی اور تھوڑا سا ڈالا ہے شدگی ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کیجئے اور آپ چاہے تو اس آلو کو ایزیٹیز باہر نکال سکتے ہیں کیونکہ اس نے تھکنیس دے دی ہے ہم نے یہ آلو اس لئے ڈالا تھا تاکہ ہمارے جو راجمہ وہ گھاڑے ہو جائے آپ چاہے تو اسے فوڑ کر اس میں استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو نکال کر اس سے دوسری سبچی بنا سکتے ہیں اب ایک کڑھائی میں میں نے ڈالا ہے شدگی اسے گرم کیا پنیر کے بڑے بڑے میں نے دو ٹکڑے کٹ کیے اور ہائی فلیم پر ان ٹکڑوں کو میں نے لال لال کر لیا اب اس میں یہ جو ٹکڑے تھے پنیر کے لال لال ہونے کے بعد ہم راجمہ میں ڈالیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا دھنیا ڈال کر ہم اس راجمہ کو کوکر کا ڈھکن لگا کر پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ میں یہ جو پنیریں تھوڑا سا فریور فل ہو جاتا ہے اور بس میں نے ساتھ میں پلاو بھی بنا لیے میں نے فرائیڈ پلاو بنائے بہت گجب کے بنے ہیں تو یہ بہت ٹیسٹی راجمہ بینہ لہسون پیاج کا ساتھ میں پلاو اور اس میں جو ہم نے پنیر کا ٹکڑا ڈالا ہے وہ تو امیزنگ ہے تو جب بھی آپ کو کسی بھی پوجہ پارٹ میں بینہ لہسون پیاج کا کھانا بنانا ہو تب آپ یہ ریسیپی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت شاندار بنتی ہے اور یہ جو پلاو ہے یہ میں نے چاوال مائکروویم میں بنا کر پلاو کوب میں دیسی گھی اور کچھ کھڑے مسالوں کا چھونک لگا دیا ہے ساتھ میں تھوڑے سی کاجو ڈالے ہیں آپ ٹرائے کریے گا ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی